جی ناظرین السلام علیکم سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں لیبیا کی مشرقی حکومت کے وزیر کا کہنا ہے کہ سمندر ابھی بھی مسلسل درجنوں لاشیں اگل رہا ہے اس حوالے سے مزید امداد کی اپیلیں بھی جاری ہیں سلاب کے باعث ہلاک ہونے والوں کے لیے یا لاشوں کے لیے بوریوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے دیرنہ کی عبادی ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور یہ شہر دو ڈیم اور چار پل ٹوٹنے کے باعث زیرے آب آیا اس سے قبل ریڈ کروس نے بتایا تھا کہ سلاب کے باعث دس ہزار افراد تاہا لا پتا ہیں یہ سلابی صورتحال جس توفان کے باعث پیدا ہوئی اس کا نام توفان ڈینیل رکھا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے والے ڈیم کی ایک عرصے سے مناسب دیکھوال بھی نہیں کی گئی تھی انہوں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ شہر کا ایک چوتھائی حصہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے یہ توفان مشرقی حصے سے ٹکرایا اب تک بڑے پیمانے پر آنے والے سلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث متعدد گھر اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں دیرنہ بندرگاہ سلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ دو ڈیم اور چار پل ٹوٹنے کے باعث زیرے آب آیا انٹرنیشنل فیڈریشن آپ ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسٹنٹ سوسائٹیز کے لیبیا کے صدر تحمیر رمضان نیر صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے